ایسا کیوں ہے کہ کچھ لوگ تو بہت اچھے لیڈر ثابت ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگ جتنی چاہے کوشش کر لیں وہ لوگوں کو انفروس نہیں کر پاتے فرس فیکٹریز کریکٹر آپ کون ہیں کیونکہ لوگ آپ کے کردار کی گہرائی جان جاتے ہیں سیکنڈ فیکٹریز ریلیشنشپ آپ کے تعلقات کیسے ہیں اور کن لوگوں کے ساتھ ہیں کیونکہ جن لوگوں کے ساتھ آپ کے اچھے تعلقات ہوں گے وہی ایزا لیڈر آپ کو فولو بھی کریں گے تھرڈ فیکٹریز نولیج ایسا ضروری نہیں کہ نولیجیبل پرسن ایک اچھا لیڈر بھی ہو لیکن ایک لیڈر کے لیے حقائق سے آگاہ رہنا بہت ضروری ہے فورت فیکٹریز انٹیوشن ایک لیڈر کے لیے صرف ڈیٹا پر گریپ ہونا ہی کافی نہیں ہے بلکہ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ وہ لوگوں کے روئیوں کو محسوس کر سکے اور ان روئیوں پر اثر انداز ہو کے انہیں موٹیویٹ کر سکے ماضی کے چیلنجز میں آپ کا تجربہ کیسا رہا ہے؟ تجربہ کسی کے کریڈیبل ہونے کی گرینٹی نہیں ہوتا لیکن لوگ آپ کے ماضی کے چیلنجز اور تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو موقع ضرور دیتے ہیں ماضی میں آپ کیا کچھ اچیف کر چکے ہیں؟ سیاسی اختلافات تو آپ رکھ سکتے ہیں لیکن یہ بات ایک حقیقت ہے کہ یہ عمران ہان کی ماضی کی اچیفمنٹ ہی تھی جس کی وجہ سے لوگوں نے اپنی جمع پونجی خواتین نے اپنے زیورات تک ڈونیٹ کر دی کیونکہ انہیں یقین تھا کہ اگر عمران ہان ایک ہاری ہوئی ٹیم کو اٹھا کر ورلڈ چیمپئن بنا سکتا ہے تو وہ غریبوں کے لیے پاکستان کا سب سے بڑا کینسر ہسپیٹل شوکت خانم بھی بنا سکتا ہے سیونتھ فیکٹر اس ایبیلیٹی آپ کا فولوئر چاہے جتنی مرضی آپ کی تقلید کرتا ہو لیکن کہیں نہ کہیں وہ یہ ضرور دیکھتا ہے کہ میرے لیڈر میں کیپابیلٹی اتنی ہے جس وقت لوگوں کو ایسا لگنے لگ جائے کہ اس کے لیڈر میں صلاحیت نہیں ہے تو ایک وقت آتا ہے جب وہ اپنے لیڈر کو سننا اور فولو کرنا چھوڑ دیتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اس کو لائک ضرور کریں اور اگر آپ ٹونٹی ون ایریفیوٹیبل لاز آف لیڈرشپ بے جون میکسول کی مکمل سیریز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل تھنک بک کو سبسکرائب کریں کومنٹس میں اپنی قیمتی رہے سے ضرور آگاہ کیجئے گا خوش رہیں اللہ آپ کے لیے آسانیہ فرمائے تھنک بک کی طرف سے تیمور باجوا کو دیجئے اجازت پاکستان پا انداباد